ایمان والی کی بہت موت نہیں ہے یہ تو توفہ ہے کیا ہے ایک گفت ہے اللہ سے ملاقات کا راستہ ہے ایمان والی کو اللہ موت نہیں دے گا جب تک اللہ پاک اس کی جنت کس کی آنکھوں کے سامنے نہیں کر دے گا موت کا وقت آئیں گا ملک الموت علیہ السلام آئیں گے پانچ سو جنت کے فرستوں کو ساتھ لائیں گے کتنے؟ ارے بولو اللہ ایسی موت ہم سب کو دے اکیلے لئے آئیں گے اکیلے ملک الموت آئیں گے یہ گھبرہ جائے گا یہ گھبرانے نہ پائیں پانچ سو جنت کے فرستوں کو ساتھ لائیں گے فرستوں کے بدلوں سے خوشبو آ رہی ہوگی فرستے خوشورت ہوں گے یہ فرستوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا اس پر بس نہیں ملک الموت علیہ السلام جنت کے ایک رومان خوشبو دار لائیں گے وہ رومان ٹھوڑی کی نیچے رکھ دیں گے اور اللہ کیا کریں گے اللہ یہ کریں گے یہ ایمان والا یہ نمازوں پہلے والا یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا یہ اللہ کو یاد کرنے والا یہ نبی پر درود پاک پہلے والا یہ گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے والا یہ اللہ کے بندوں کو رہت پہٹانے والا یہ اللہ کے بندوں کی حوتوں میں کام آنے والا یہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا اس کے جب موت کا وقت آئے گا اللہ کہیں گے میرے دوست کی روح لے گیا کس کی روح اب اس کی موت کا وقت ہے اللہ پاک اس کے آنکھوں کے سامنے جنت کو کھول دیں گے میں نہیں کہہ رہا میرے آقا جرابی رسول اللہ صاحب فرما رہے ہیں پوری جنت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی نورے وہ ہورے جن کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا عمر کل سے بنایا کافور زافران سے جو ہورے بنی ہیں جن کے اندر سرابہ نوری نور ہے اور ایسی حسین ایسی جنین ایسی خوصورت کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی جا دنیا کی عورتوں کو آنکھ بھار کے دیکھتے ہو ان کے اندر تو ساری گندگیاں ہیں ناک ڈاک کے چوئے ان کے اندر پیٹ میں پسنداز پشاپ بھرا ہوا ہے ہے جن کو آتا ہے سر میں تیر کنگی نہ کریں چوئے بھر جاتی ہیں اے دو دن غسل نہ کریں اور وہ کیا مصیبت چلیے سے ایمپو ایمپو نہ لگائے کیا وہ فریش فریش لگاتی ہے تو بدل سے بھو آنے لگے اللہ پاک نے آپ لوگوں کے لئے ایسی حوریں دیار رکھیے خدا پاک کی قسم جب جنتی حور کو دیکھے گا ستر سال تک دیکھتا رہے گا کتنے سال یہ ابھی مت دیکھو ستر سال تک دیکھتا رہے گا ایسی حسین ایسی خوصورت اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھتا رہے گا ستر جوڑے پہنی ہوئی اور ستر جنت کی جوڑے پہنے کے بعد اتنی خوصورت اندر کی پندلی دیکھے گی پندلی کے اندر کی نلی دیکھے گی نلی کے اندر کا گودہ دیکھے گا اس کے اندر کا دل دیکھے گا اور دل میں آپ کا پیار دیکھے گا بے وفا نہیں ہوگی خرجائی نہیں ہوگی دھوکہ دینے والی نہیں ہوگی ایسی حسین خوص صورت ہوگی جب ہاتھ مارو گے تو ستر ساتر مزے لیتے رہو گے ایک نہیں دے گا اب میرے مجھے روح بھائی ہو تمہیں کی عورتوں کے پاس کیا ایکٹنگیں کیا ادائیں قسم اللہ کی جو حور اللہ نے تیار آپ کے لئے کی ہے اس کے پیر کے اٹھانے میں ایک ہزار ادائیں کتنی ادائیں ایک ہزار قدم اٹھائیں گی ایک ہزار نخریں ہوں گے ادائیں ہوں گی ایک بار دیکھو تب ہی انخوش جب دوسری ربہ نہ لوگے اس سے دادا خوصورت نظر آئے گی اور جو وہ ایک کو پکڑو گی نا ایسی اللہ کم سے کم بہتر دے گا کتنی ارے کتنی نہ بولو بہتر اور اگر آپ نیت کر لو میں ایمان خوب بناوں گا میں نمازیں خوب پڑوں گا میں سکر خوب کروں گا میں تلاوت خوب کروں گا میں سب کو رہا پہنچاؤں گا میں سب کے دل کو خوش کروں گا میں کسی کو تکریف نہیں دوں گا میں کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا اپنے آپ کو در اچھا بنالو چھوڑو بہتر اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں میں کیا بتاؤں پچیس ہزار ہو رہے دے گا کتنی اے کتنی پچیس ہزار ایک کو پکڑو ایک کو چھوڑو ایک کو پکڑے گا ستر سال تک مزہ لیتا رہے گا پیچھے لین لگا کے کھڑیے بہتار وہ کہیں گے پلیس اٹنشان میرا بھی تو نمبر ہے ہرے اس کو ہٹا ملے بکڑ وہ یہ دوسری ہورور کو دے گی گا اس سے دانا خوبصورت اس کو بگڑے گا ستر سار مزے دے رہا ہے وہ تیسری کھڑی ہوگی پلیس اٹنشان میرا بھی نمبر ہے ہٹا اس کو یہ تیسری لے رہا اس سے دانا خوبصورت میرے بھرگوں بھائیوں دنیا کی تقلیبوں سے مت گھراؤ تھوڑے دن کی تقلیب ہے اللہ بہت بڑا راحت تھوڑے دن کی ذلت ہے اللہ بہت بڑی عزت تھوڑے دن کی نیواری ہے اللہ بہت بڑی طاقت دینے والے کیا تھے ایک عورت میں پھرکلا ہو جاتا ہے ایک عورت ایک بار ملاقات پانچ منٹ کی کر لیں ہاتھ پر ڈھیلے ہو جاتے ہیں موضوع ستر سال تک مزے لوٹے گا ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی اللہ جوانی اور بڑھا دے گا میرے بھرگوں میں نے اسرے شروع میں آپ سے عرض کیا دنیا زندگی بنانے کی لے گا ہے یہاں اپنے کو اچھا بناو یہاں بڑائیوں سے بچاؤ یہاں گندگیوں سے بچاؤ یہاں گناہوں سے بچاؤ اللہ جنت میں وہ زندگی دے گا جس کے بعد کبھی موت نہیں ہماری موت آخری موت ہوگی اس کے بعد موت کا نام بھی نہیں سنیں گے آپ انشاءاللہ ہمیشہ کی زندگی کیسی موت اس کے بعد کبھی موت نہیں ہمیشہ کی زندگی اللہ پان جب جنتوں کو جنت میں داخل کر دیں گے جہنمیوں کو گندے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے اللہ ملک الموت کو بھی موت دے دیں گے کس کو آلے بولو ملک الموت کو بھی موت جنتی کی حوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اب موت کا کوئی غم نہیں ہمیشہ مزے لوٹو جنت میں جہنمیوں کا غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہمیشہ تڑکتے رہو جلتے رہو جہنم میں میرے بودھر گو بھائیو ایسی زندگی اللہ جنت میں دیں گے اس کے بعد کبھی موت نہیں ایسی عزت اللہ جنت میں دیں گے اس کے بعد کبھی زلت نہیں ایسی جوانی اللہ دیں گے اس کے بعد کبھی بڑھا پہ نہیں جتنے ہمارے بڑی عمر والے بیٹھیں جتنے ہمارے بزرگ بیٹھیں بالکل نہ گھو رہے اللہ پہلے آپ کو جوانی دے گا پھر اللہ جنت دے گا اور یہ گھبر آرہے ہوں گے بہتر ملے گی تو میں کیا باجہ بجا ہوں گا نہیں 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 اللہ جوانی دے گا پھر جنت دے گا بہتر کیا وہ پچیس ہزار بھی کم پڑ جائیں گے ایسی جوانی لوٹتے رہوں مزے لیتے رہوں مزے جوان ہمیشہ جوان رہیں گے بڑا پہ کبھی نہیں آئے گا میری بات نہیں ہے میرے اب جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھا بڑھیا نہیں جائے گا وہ بڑی بھی رونے لگی یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا بلے ماں جی اللہ تجھے پہلے جوانی دے گا دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے بلکل نہ دھبراو میرے بزرگو مال کم بلکل نہ دھبراو مکان چھوٹا بلکل نہ دھبراو کپڑے کم بلکل نہ دھبراو دکان چھوٹی بلکل نہ دھبراو قسم اللہ کی اللہ وہ جنت دینے والے جو پوری دنیا سے دس گنی بڑی ہوگی کتنی بڑی آرے کتنی بڑی دس گنی تین پرسین مور اور وہ جنت کے اندر سلیک نہیں دیں گے اللہ وہ جنت کے اندر بنگلہ نہیں دیں گے اللہ جنت کے محل دیں گے کیا دیں گے محل اور محل کے ہزار کمرے اور ہر کمرے کے ہزار دروازے ہر کمرے کے درہ بولو تو سعی مزہ تو آئے گا ایمان تو بڑھ دے گا ہر کمرے کے ہزار دروازے ہر دروازے کے دائیں ہر دروازے کے بائیں ستر ستر ہزار فرشتے ویلکم کیلے کھڑے ہوگے سلام کر رہے ہوں گے ہر کمرے کے دروازے پر آپ انداز لگاؤ وہ محل کتنا بڑا ہوگا اس محل کے ہر کمرے کے ہزار دروازے ہوں اور ہر دروازہ کتنا بڑا ہوگا کہ ستر ہزار ادھر ستر ہزار ادھر فرشتے ویلکم کیلے کھڑے ہوگے کہیں گے لے چھاں مسے کی زندگی ہوگی جنت میں اللہ ہم سب کو جنت کا شوق نصیب فرمائے نیت کرو جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں جنت بے ایمانوں کیلئے نہیں ہے جنت آپ کیلئے ہے اللہ نے جنت آخری بنائی ہے اللہ نے جنت آخری سجائی ہے اللہ نے جنت پہ ساری نعمتیں آپ کے لئے رکھی ہے آپ کے شرطے میں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے مزے کی زندگی ایمان والے کو اللہ جنت اور مزہ مزہ شروع موت کی دن ہو جائے گا کب شروع ہو جائے گا انہیں بولو موت کی دن آنکھوں کے سامنے جنت جنت کی نعمتیں ہوں گی ایک ہی فرشت آئے گا ہو مرنے والے دیکھ یہ ہورے تیرے لئے کون انہیں کون یہاں آنکھیں نیچی کر لو یہاں مت دیکھو قسم اللہ کی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے انشاءاللہ جو آنکھیں دنیا میں کسی کی دہو بیٹی پہ پڑھنے سے بچ جائیں گی جو اپنی آنکھوں میں حیاء کا شرما لگا لیں گے جو اپنی آنکھوں کو دوسروں کی طرح بیٹیوں سے جھکا لیں گے اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے اللہ پاک کیا مزہ ہے گا اللہ کو دیکھنے میں لیکن اللہ کو آنکھیں دیکھیں گی جو آنکھیں کسی بہو بیٹی پہ نہیں پڑھیں گی انسان نے نگاہ گئی فوراں نیچے اور حضور نے دعا فرسر سکھائیے کہ کسی کی بہو بیٹی پہ نگاہ پڑھ جائے فوراں دعا کرو اللہم اینی اعوذ بکا من فتنتی نسا اے اللہ اس آنکھ کے سر فتنے سے مجھے بچا نگاہی تو سلیت حدیث پرانک میں آتا ہے نگاہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے ایمان والا جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے اللہ اندر کا ایوان چھین لیتا ہے یہ چاہے نمازی ہو یہ چاہے حفظ قرآن ہو یہ چاہے علم دین ہو کوئی بھی ہو اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہ تھا نہیں حضر شیخ الحدیث احمد اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی گتان میں لکھائے فکا نمازی تھا موقع وقت آیا سارے گھر والے خوش ہو گئے نماز کا پاوند ہے اس کی زبان پہ کلمہ آئے گا سب بیٹھ کر کلمہ پڑھنے لگے وہ رونے لگا کہنے لگا بھائیوں دعا گھر وہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے لوگ پریشان ہو گئے نماز کا پاوند نمازی کہنے لگا میں دکان پہ بیٹھا تھا ایک لڑکی میرے پاس تولیہ خرید میں آئی اچھی لگی میں دیکھنے لگا اچھی لگی حرام کھاری نہیں کی خلی دیکھا ہے میں دیکھنے لگا وہ دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے اندر سے ایمان چھین لیا بگر ایمان دنیا سے گیا آپ کو یہاں پر بیان تقریف سنانے کی نہیں بلایا آپ کو یہاں بلائیا اس لئے کہ آپ اس بات کی نیوٹ کرو ہم دنوں میں جنت والے کام کریں گے اور ہم مر کے انشاءاللہ جنت پہ جائیں گے ارے جائیں گے ہمارے دادا کہا تھے آدم علیہ السلام کہا تھے ارے بولو نا ہمارے دادا جنت میں ہماری دادی جنت میں وہاں سے آئے وہی چلیں گے ہم بھی جنت سے آئے اور انشاءاللہ جنت پہ جائیں گے میرے بدلو یاد رکھو ہمارا دیس جنت ہے ہمارا وطن جنت ہے ہمارا محلہ جنت ہے ہمارا گھر کہا ہے بولو اللہ نے جہنم ہمارے لیے نہیں بنائی ہے اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے جنت کی ہوریں ہمارے لیے جنت پہ ڈوٹ کی نہریں ہمارے لیے جنت پہ شراب کی نہریں ہمارے لیے جنت پہ شہد کی نہریں سب ہمارے لیے اب موت کے وقت فرشتہ آئے گا دیکھ یہ ہورے دینے لئے ہورے اچھل نہیں ہوں گی کودھ رہیں گے اور ہوروں کو ایک دھٹی لگا کے دیکھا ہوگا کیا حسین کیا خصورت حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں روح اندر سے نکلنے کے لئے پھڑکے گی اور ملک الموت سے کہے گی جلدی نکال میں جاؤں اپنی ہوروں کے پاس اس کو موت کے دن تبیفری ہوگی موت کے دن مزا آئے گا کیا آئے گا ارے بولو اللہ مزے والی موت ہم سب کو نصیر فرمائے آپ کو یہاں شریف علایا نیت کرو مزے والی موت اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکال لیں گے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ روح نکلے گی جیسے آنٹے میں سے بال نکال لو آنٹے میں سے آپ یہ بتاؤ آنٹے میں سے بال نکال لو پتہ چلے گا اللہ بڑی آسانی سے روح نکال دے گا کس کی روح ایمان کی حفاظت کرنے والا نمازوں کا احتمام کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ایمان والوں سے محبت کرنے والا ایمان والوں کے دودھ درد میں کام آنے والا ایمان والوں کی صد اور احترام کرنے والا ہر انسان کی ضرورت میں کام آنے والا کس کی روح بڑی آسانی سے نکل جائے گے خالن نکل نہیں جارے گے ملک الموت اس کی روح کھولے کے اوپر جائیں گے جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر ہوں گے ستہ ہزار فرشتوں کے ساتھ اس کی روح کا ویلکم کریں گے کتنے ارے کتنے او پھلی بیشنے والوں تمہاری روح او پان لگانے والوں تمہاری روح او گھر میں آتا ہونے والیوں تمہاری روح او گھر میں جھاڑو بطن کرنے والیوں ایمان والیوں نماز پھلنے والیوں تمہاری روح جب آسمان پر جائے گی حضرت جبرین علیہ السلام پہلے آسمان پر ستہ ہزار فرشتوں کے ساتھ آپ کی روح کا ویلکم کریں گے کیا کریں گے اے بولو معمولی چیز اللہ نے ایمان دیا ہے معمولی چیز اللہ نے قرآن دیا معمولی چیز اللہ نے نماز دی معمولی چیز اللہ نے جناب محمد رسول اللہ اور ساسم جیسے پیارے نبی دیے اللہ ان نعموں پر شکر کی توفیق دے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دن مانگے ایمان دے دیا اللہ تیرا شکر ہے من مانگے حضرت محمد ساسم جیسے نبی دے دیے من مانگے قرآن جیسے کتاب دے دی من مانگے اسلام جیسا دین دے دیا اب گھر والے غسل دے رہے گھر والے کفن پہنا رہے ہیں گھر والے خشبو لگا رہے ہیں اس کے جنازے کو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ جنت کا کفن پہنائیں گے فرشتہ جنت کی خشبو لگائیں گے جو کسی کو نظر نہیں آئے گی اس کی نماز جنازہ کے اندر فرشتہ بے شمار شریک ہوں گے اس کی نماز جنازہ ایمان کی حفاظت کرنے والا نمازوں کا احتمام کرنے والا اللہ کو یاد رکھنے والا قرآن پانک کی تلاوت کرنے والا اچھے زبان بیٹھے زبان پر رکھنے والا اچھے اخلاف پر رکھنے والا ہر ایک کے دل کو راحت پرچانے والا ہر ایک کے دلدرد میں کام آنے والا اس کی نماز جنازہ میں فرشتہ آئیں گے فرشتہ حضور اپاک علیہ السلام ایک صحابی کی جنازے جنازے میں جا رہے پنجوں کے بل کیسے جا رہے یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل کیوں جا رہے ملے اتنے فرشتہ اس کی نمازیں جنگیں اس کی جنازے میں شریک ہیں کہ مجھے پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے آپ کیوں گھبراتے ہیں مجھ سے مولا آپ کیوں گھبراتے ہیں قبر سے میرے مدرگوں قبر ہوگی بے ایمانوں کے لئے قبر ہماری قبر ہمارے لئے حضور فرماتے جنت کا باغ کیا ہے بولو ارے بولو قبر ہمارے لئے قبر نہیں ہوگی اللہ پاک جنت کی گادش قبر میں لگوائیں گے جنت کا تکھیا قبر میں لگائیں گے جنت کا بشتر بجوائیں گے جنت کی کھڑکی کھلوائیں گے اور پہلی رات کی دلن کی طرح اللہ سلائیں گے کیسے سلائیں گے ارے پہلی رات کی دلن کے کیا ناز نکریں ہوتے ہیں کیا شان شوقت ہوتی ہے کوئی بچہ بھی تشلی کر سکتا کوئی بچہ بھی کبرے میں نہیں ہو سکتا وہ شان آپ کے ہوگی خدا ہے باق قبر میں جنت کی بشتر لگوا کر اور جنت کی گادشیں تکھیے لگوا کر اور جنت کی کھڑکی کھڑوا کر میٹھی نین قیل رات کی دولن کی طرح سلائیں گے